نکال لیت کا مقاملہ ہوتا ہے اور اس کے لئے آپ کو انہی انسائٹس کی مدد دینی ہوتی ہے اس میں میں ایک سر ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ جس بندے کو انیلیٹکس انیلیسز اور پریڈکشن دینی نہیں آتی اس ڈیٹے کے بیس کو وہ ڈیجیٹل مارکیٹر ہے ہی ہے ایسا ہی ہے وہ پاس کھیل کودی کر رہا ہے اس کے تکے لائے اصل چیز ہے آپ کا ڈیٹا ڈیٹا آپ کے امپورٹ اڈیٹا اسلام علیکم فور سٹار کیفے میں فور سٹار کی طرف سے آپ کو خوش آمدید میں ہوں نوید انساری میں ہوں مسعود احمد میں ہوں عبدالمنان میں ہوں یوسف بخاری آج ہم بات کریں گے مسعود بھائی سے کہ فیش بک کے اوپر ہم آرڈینس کو کیسے بناتے ہیں انسٹرگرام پہ ہم آرڈینس کو کیسے بناتے ہیں آرڈینس کی اہمیت کیا ہوتی ہے اس میں کن کی چیزوں کا تیار رکھنا چاہیے ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں آرڈینس کو جی بہت شکریہ میں آپ کو بھی ساری لیٹیل آپ کو بھی اور آرڈینس کو بھی ساری لیٹیل بتاتا ہوں سب سے پہلے ہمیں جب بھی ہم فیس بک ایڈز کی طرف جاتے ہیں تو سب سے پہلا پسٹن یہی ہوتا ہے اور کرنا بھی یہی چاہیے کہ ہمیں آرڈینس کی طرف توجہ دینے جائے جو بھی چیز سل کرنے جا رہے ہیں یا کوئی وہ پرڈکٹ ہے یا کوئی سرویسز ہے تو اس کے لیے سب سے اچھے ریزلٹ لینے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری آرڈینس جا ہے وہ پہفیکٹ ہونے چاہیے تو یہ آپشن یوز کرنے کے لیے آپ کو فیس بک ایڈز منیجر کے اندر جانا پڑے گا وہاں جا کہ جب آپ کربین کو کریٹ کریں گے تو وہیں پر ہی ایک آپشن آئے گا یا آرڈینس کے حوالے سے تو جب آپ آرڈینس کریٹ کریں گے تو آپ کے پاس تین آپشن فیس بک دے گا جس میں فرسٹ ہے دیموگرافز سیکنڈ انٹرسٹ اور تھرڈ نمبر پہ بہہوئیر ہے دیموگرافز کے اندر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ جو چیز سیل کر رہے ہیں یا سرویس سیل کر رہے ہیں آپ نے کس ایج گروپ کے بندوں کو سیل کرنی ہے ان کا سٹیٹس کیا ہے سنگل ہیں یا میریڈ ہیں ان کی ایڈوکیشن کتنی ہے یا وہ سکول گوئنگ ہے کالیج گوئنگ ہے یہ بھی آپ کو وہاں سے پتا جل جائے گا جیسی آپ دو سے چار اپشن اپنے سٹک کریں گے ساتھ آپ کو سجیشن بھی ملے گی آپ سجیشن کے ٹولز کو بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کسٹم بھی اسے دے سکتے ہیں فور اگزمبل میں یہاں سے آپ کو دیتا ہوں کہ آپ نے اگر ایک ابھی پچھلے پروگرام میں یوسف صاحب نے آپ کو بتایا ابو خاری صاحب نے کہا ڈریسز کی سیل کرنے کے لیے آپ کو فیس بک کی ایڈورٹائز بڑنی کی ضرورت پڑتی ہے تو انہی ڈریسز کو سیل کرنے کے لیے آپ پرفیکٹ آڈینس کیس طرح بنائیں گے فور اگزمبل آپ نے ایک لہنگا بیچنا ہے اور اس کا کسٹمر ایک فیمیل ہے اب آپ نے کس ایج گروپ کی فیمیل کو ٹارگٹ کرنا ہے لہنگا بیچنے کے لیے اب فور اگزمبل ایک فیمیل ہے 20 یرز کی اس کو بھی لہنگے کی ضرورت ہے اس کی مدر ہے 50 یرز کی اس نے بھی وہ بھی خرید سکتی اپنی بیٹی کے لیے لیں گا بلکل ایسا ہے تو آپ کا ایج گروپ جو ہے وہ 20 یر سے سٹارٹ ہوگا اور 50 یرز تک بھی جائے سکے گا 55 یرز تک بھی جائے گا ایج گروپ آپ کو مل گیا اور جنڈر بھی آپ کو فیمیل مل گیا یہ دو چیزیں آپ کو مل گئی ہیں اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں سکول گوئنگ بھی ہے اور کالج گوئنگ بھی ہے اب آپ یہاں پر کالج گوئنگ بھی سلیک کر سکتے ہیں سکول گوئنگ نہیں کریں گے یہاں پر وہ کڈز میں آ جاتا ہے بلکل بھی اس کے لابے ایک اور اپشن بھی ہے کہ فر ایکزمپل جو آپ نے ایک کسی ایمیل آپ نے سٹیک کیا جو 20 یرز کی جو 50 یرز کی اس کا بھی جوب ٹائٹل آپ نے دیکھنا ہے وہ تیچر ہے وہ بیک مینیجر ہے فنانس میں وہ مارکیٹنگ میں یا ایڈمن میں یہ چیزیں آپ کو وہی سے سجیشن میں بھی آ جائیں گے خود بھی آپ سٹیک کر سکتے ہیں اس کے لابے آپ آپ انٹرسٹ میں آ جائیں انٹرسٹ میں جب آپ آئیں گے تو انٹرسٹ میں آپ نے اب آپ سلینکہ سیل کر رہے ہیں تو زیاری بات ہے بہت سارے برینڈ جو کپڑوں کے ہیں ملکل آپ ان کو سلیک کر رہیں گے انٹرسٹ میں وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں وہ ہمارے ایڈ کو بھی دیکھیں اس کے باتھ بہیور کی طرح فاجدہ سب سے پہلا بہیور آپ کو چاہیے کہ جو اور لینڈ شاپنگ کرتا ہے ٹھیک ہے آن لائن بیسی ورڈ ہے ملکل آن لائن شاپر جو آن لائن شاپر آن لائن شاپنگ آن لائن سینل آن لائن کا بیسک اور شاپنگ دوسرا آن لائن یہ بہت اچھی ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا انٹرسٹ ہے دراز پاکستر میں بہت ہیٹ ہے تو دراز کی اپ کو بھی وہاں پر دراز کو بھی آپ سیلک کر سکتے ہیں دراز آن لائن کے نام سے سیکشن آئے گا اس کے بعد آپ بہیور میں بہت سارے اور اپشن ہیں جن کے پاس موبائل ہے کتنی اعمالیت کا موبائل ہے وہ بھی آ سکتا ہے آئی فون یوزر ہے اس کو بھی آپ پیرگٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے بیسک جو آن لائن سیلک کرنے کی ہے اس کے بعد پھر آپ نے سیٹی وائز دیکھنا ہے کہ کن شہروں میں آپ نے چیز بیچنی ہے اب فر ازمپل لہور کو آپ زیاری باتیں لہور، کراچی، اسلام آباد، راول پنڈی یہ آپ کے میجر سیٹیز ہیں ان کے اندر آپ نے کہاں پہ بیچنی ہے لہور میں اب آپ کا کسٹمر لیں گے آپ بیس ہزار بیگر لیں گے تو لہور میں آپ کا کسٹمر کہاں پہ ہے ڈی ایچے بیریا ٹاؤن میں ہے آپ اس کو بھی سیلک کریں گے بالکل یعنی نیرو آرڈینس کرتے جائیں گے اس کے اندر بٹن ہے اس میں میرے خیال میں ایڈ منیجر میں بٹن ہے بالکل ہے بٹن اس کے اندر اور نظر آ جائے گا سارا آپ شمد جیسے آپ جائیں گے اس کے اندر جیسے ہی ڈیمو گراف کی جو پوری ایک ڈائن ہے اس طرح سجیشن ہے سجیشن کے نیچے نیرو کر نیچے بٹن بنا ہوگا ہے اچھا ٹھیک ہے اور نیچے اس کے نیچے ایکسکلوڈ کا بھی بنا رہا کچھ ایکسکلوڈ بھی کتنے دوان سے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو یہاں پر میرے زین میں ایک سوال ہی آرہا ہے مسود کہ جس طرح بیہیوئر لے ہیں اسی طرح آپ کوئی لفز بھی ڈال سکتے ہیں جو لوگ سرچ کر رہے ہوں مثال کے طور پر ہم برینڈز کو اگر مہا پر ڈال دیں فیشن کا لفز لگ دیں فیشن کا لفز لگ دیں اس میں انگیجمنٹ کا لگ دیں انگیجمنٹ لگ دیں فیشن کا لگ دیں فیشن کا لگ دیں اور اس کے بعد یہ بھی ہلپ کرتا ہے آپ بلکل ہلپ کرتا ہے اور دوسری ہے کہ یہ لوگ ریچ ہی لگ جاتی ہے کافی لوگ لگاتے بھی اپنے ایریا سوال منیمم اتنے ایریا میں لگ سکتا ہے کہ بلکل میں چاہوں کہ لوگ بہت بڑا ہے اور میرے آنٹی دکھانا میرا تو صرف مردر دوم کے آس پاس میرے تو نگان اسی علاقے میں تو کتنا کم ہو سکتا ہے 1 کلومیٹر تک 1 کلومیٹر تک آپ کلومیٹر وائز بھی اپنی رینز کر سکتا ہے اور اس کے اندر ایک اور اپشن بھی ہے آپ پوسٹل کوٹ کائپ بھی کر سکتے ہیں اور جو ہمارے کوئنٹس ہوتے ہیں جو ہمیں بلتے ہیں ان کے حساب سے بھی آپ کر سکتے ہیں یہ تو بہت نیرو آرڈینس ہو گیا ایسی آرڈینس جو ایک آدمی کو چاہیے وہ اس طرح سے بڑی اچھی آرڈینس بنا سکتے ہیں اچھا یہاں میرا ایک سوال ہے کیا ہم ملٹیپل آرڈینس بھی بنا سکتے ہیں ڈیفرنٹ آرڈینس ایک پروڈکٹ ایک ہی ہے کپڑے ہیں اب اس کو کیا ہم ڈیفرنٹ آرڈینس میں بھی ٹرائے کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں اس کے لئے پھر کمپین آپ کو الگ الگ بنانی پڑی اس کے لئے آپ ہمیں کمپین سے الگ الگ بنانی پڑی تو وہ کس طرح سے ہوتا کسٹم آرڈینس ہوتی ہے اور لوکالائک آرڈینس ہوتی ہے کسٹم آرڈینس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے طریقے سے ایک ڈیٹا ہوتا ہے یوزر کا ایکسل شیٹ میں بنتا ہے جس میں یوزر کا نام اس کا موبائل نمبر اس کا ایمیل اڈریس یہ مینیمم سائٹ پر ایک سٹی کے او کے پاس ہنڈرڈ ہونی چاہیے ایک سٹی کے ہنڈرڈ ہونی چاہیے اگر آپ ٹین سٹیز آپ کر رہے ہیں تو تھاؤزنڈ کی لسٹ ہوتی آپ اسے اپلوڈ کریں فیس بک کی جو آپشن ہوں گے وہاں پہ کسٹم آرڈینس میں تو وہاں پہ فیس بک کو آپشن دیں گے کہ اس طرح کی آرڈینس چاہیے ہمیں اور اتنی چاہیے تن پرسنٹ چاہیے ٹین پرسنٹ چاہیے تو فیس بک آپ کو اسی طرح کی آرڈینس دے گئے اگر آپ کے فرض کر ایک کسٹمر ہیں اور ان کے باس ایک لسٹ ہے اور اسی لسٹ کو اگر آپ فیس بک کو دیتے ہیں تو اسی طرح کے اس بہیور کے کسٹمر کو لے لے گا آپ کو نہ بہیور بنانا پڑے گا نہ ویڈنگ لکھنی پڑے گی نہ اس طرح کی چیزیں نہیں لکھنے پڑے گی تو بڑا آسان ہو گیا ان لوگوں کے لیے جن کے پاس پہلے سے کسٹمر موجود ہیں جن کے پاس پہلے سے کسٹمر کیونکہ ڈیٹا ایسا کہاں سے ملے گا آپ کو یہ تو پرسنل ہی آپ اپنا ڈیٹا بنائیں گے اس وقت جو گھاکوں کا آپ کے کسٹمر کا ڈیٹا ہے وہ بہری اپورٹنٹ ان کا فون نمبر ان کا ایج گروک ان کا ایریا ان کا نام یہ چیزیں آپ لازمی سیف رکھیے اور اس کا بہترین یوز اب آئے گا جب آپ اس طرح ڈیجٹل مارکٹنگ دنیا میں جائیں گے یہی پر آپ اپنی آرڈینس کو بڑھاتے جائیں گے سپیسیفک ہوں کے رائٹ ٹارگٹ پر ہوں گے منان آپ کا سوال کہیں بیچ میں مرہ گیا کہ مختلف آرڈینس اگر بنانی ہے تو وہ مجھے کلیر نہیں ہو سکا اس میں میرا ایک اوچھنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ کون میرا ایزیٹل آرڈینس کے کسٹمر کے اب یہ ہم یہاں پر ایک جو اگزمپل لے کے چل رہے ہیں وہ چل رہے ہیں کپڑوں بھی اب ہمارے پاس اگر جنٹس سوٹنگ ہوگی تو ہمیں پتا ہے اس کا بائر زیادہ جنٹس ہی ہوگا اب بعض وقت ایسے پروڈکس بھی ہوتے ہیں کئی ایسی اگزمپل اب یہ کپ ہے اب یہ میل بھی لے سکتا ہے فی میل بھی لے سکتی ہے یہ کڑ بھی لے سکتا ہے کسی کی بھی یہ ضرورت ہے اب یہاں پر آکے کنفیجن ہوتی ہے آرڈینس تو میں نے بنا لی بعض وقت ایریاز میں بھی کنفیجن ہوگی تو میرا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ملٹیپل آرڈینس بنا کے ان کو ٹرائے کر سکتے ہیں اچھا اس میں میں ایک تھوڑا سا ٹپ یا انفرمیشن ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح یہ کپ کی میں نے اگزمپل دی ہے جتنی ڈیٹیل مسود بھئی نے بتائی یا پچھلی ویڈیو میں اگر کسی نے پچھلی ویڈیو نے دیکھی تو یہاں پر لنک کر رہا ہوگا اوپر وہ لازمی دیکھ لیجیے گا یہ کپ کی اگزمپل میں اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کو نہیں پتا کہ میری اصل میں آرڈینس کیا ہے مجھے میری آرڈینس مل جائے گی اب اس کی آرڈینس بنانے کے لیے اصل کوششن یہ ہوتا ہے کیونکہ میں اصل لوگوں کو ریکمنٹ کرتا ہوں کہ جب اس طرح کا کوئی پروڈکٹ آپ کے پاس ہے جس میں آپ کو کلیریٹی نہیں ہے کہ میری آرڈینس کیا ہے تو آپ سٹارٹ میں ہمیشہ براڈ کیمپین لگائیں براڈ کیمپین کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے فیس بک پہ اوپن کیمپین لگا دیں اس میں کوئی آرڈینس ڈیپ جانے کی نیرو کرنے کی جو انہوں نے ٹیپس بتائے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ کو بعد میں ضرورت پڑے گی لیکن ابھی نہیں فراڈ کیمپین لگائیں فیس بک کے اوپر بجٹ لگائیں چیک کریں وہاں سے ریزرٹس کو دیکھیں کہ کون سا ایج گروپ اس پروڈکٹ کو بائے کر رہے ہیں میلز زیادہ بائے کر رہے ہیں فیملز زیادہ بائے کر رہی ہیں کڈز بائے کر رہے ہیں کس ایریے سے زیادہ بائنگ ہو رہی ہے جب وہ ڈیٹا آپ کے پاس آ جائے اس کی آپ ایک آرڈینس بنا سکتے ہیں جس طرح یہ بتا رہے تھے جو کمپین آپ چلا رہے ہیں اس کو آپ کسٹم آرڈینس میں کنورٹ کر سکتے ہیں وہ ڈیٹا آپ کے پاس آ چکا ہوگا پھر جب آپ کمپین لگائیں گے تو وہ آپ کو نیرو کمپین میں بھی ریزلٹس مل رہے ہوں گے پہلے سے بہتر ریزلٹس ملیں گے بلکل صحیح بسوٹ اب مجھے ایک اور چیز بتائیے کہ جب ہم آرڈینس بنا لی جس طرح آپ نے بتایا اور ایک کمپین ہم پہ رن کی جیسے بنا نے بتایا آپ براد پہ لگا دی زیادہ نیرو نہیں کیا یا آپ کی طرح بلکل سپیسیفک کر دیا اس کے بعد وہ پیسے لگ گئے ایک ریزلٹ بنا اس ریزلٹ سے ہم کوئی فیصلے کتنے ایج گروپ والوں نے دیکھا موبائل میں زیادہ دیکھا ملتان میں زیادہ دیکھا یا کراچی میں زیادہ دیکھا بلکل انسائٹس میں جائیں گے انسائٹس میں جائیں گے وہاں دیکھیں گے آپ زیادہ در کم لوگوں نے شوپنگ کیا سب سے پہلے آپ کو ایسی پتہ چل جائے گا آپ کی جو آرڈر لسٹ ہے آپ کو وہاں سے پتہ لگ جائے گا آپ کے پاس کس گیش گروپ کا پتہ ہے آپ اسی سائٹ پہ کرتے جائیں گے اس کے بعد پھر آپ انسائٹس میں جائیں گے وہاں جا کے آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ کتنے ٹائم میرا جو ایڈ ہے لوگوں کو پروپر نظر آتا رہا ہے دن میں کس ٹائم لوگوں نے آرڈر دیں ہیں کس ٹائم آرڈر نہیں آئے کس ٹائم میرا ایڈ نظر آنا بند ہوا ہے پھر دوبارہ شروع ہوا ہے یہ سارا کچھ وہاں پہ نظر آئے گا پھر کسی دن اس کے بارے بھی بات کریں گے یہ اچھی اچھی یہ اچھا ہے کیونکہ اسی کو دیکھ کے اپنے انسائٹ کو اور ان تمام ڈیٹا کلیکشن کو دیکھ کر ہی آپ مزید فیصلے کر سکتے ہیں اور انہی فیصلوں سے مزید نکھار آتا ہے یہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں آپ نے دس روپے میں اگر ایک آرڈر نکالا ہے تو یہ چلتے چلتے ایک روپے میں ایک آرڈر نکالنے کا مقابلہ ہوتا ہے اور اس کے لیے آپ کو انہی انسائٹس کی مدد دینی ہوتی ہے اس میں میں ایک سر ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ جس بندے کو انیلیٹکس انیلیسز اور پریڈکشن دینی نہیں آتی اس ڈیٹے کے بیس پر وہ ڈیجیٹل مارکیٹر ہے ہی ہے ایسا ہی ہے وہ بس کھیل کوڑی کر رہا ہے اس کے تکے لائے ہاں اصل چیز ہے آپ کا ڈیٹا ڈیٹا آپ کے امپورٹ ہے کبھی بھی جب بھی آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کام کر رہے ہو سیلز پر کام کر رہے ہو اپنے ڈیٹے کو ایزی نہ لیں اپنا ڈیٹا چاہے وہ واتس ایپ کے نمبر ہیں چاہے وہ فیس بک کے میسیجز ہیں اس ڈیٹے کو سنبھال کے رکھیں وہ ہی آپ کے کام آئے گا اور جب وہ ڈیٹا آپ کے پاس آ جاتا ہے اس طرح کے سیملر کلائنٹ جتنے مرضی آپ کے پاس آتے جائیں آپ کے لئے بہت اسام جاتا ہے کام اور آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں ایزیلی ڈیل کر سکتے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں جی اور یہ آج کے پروگرام میں ہم مزید سپیسیفک کیا اپنی ڈیجٹل مارکٹنگ کو بہت بہت شکریہ ہے مسعود آپ کا کہ آپ نے بہت زیر حاصل گفتو کی اور اس میں اضافہ کیا منان میں اور یوسف بخاری صاحب کو اور مجھے سیکھنے کا بہت معاہ اس کے ساتھ ہی جناب اجازت لیتے ہیں اور وہی بات کہ اگر پروگرام پسند آیا تو سبسکرائب ضرور کریں شیئر کریں لوگوں سے پروگرام کے بارے میں ڈسکس کریں کمنٹس میں آپ کے دل میں جو بھی بات ہے پلیز لکھ کر بھیج دیجئے اس سے ہمیں یہ رہنوائی مل جاتی ہے کہ ہم اپنے پروگرام کا اینگل کس طرح لکھے جائیں اور آپ سے کس طرح کی انفرمیشنز شیئر کریں یہ پروگرام ہم آپ کے لئے لیتے آئیں گے فور سٹارٹ کے ایف اے کے فور سٹارٹ کو اجازت بھیجئے اللہ حافظ